موسیقی 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 ٹیم جت پانے میں کامیاب ہو پائی گیا آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بڑک ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتائیں کہ انڈین پریمیل لیگ 2022 سیزن کا 31 مقابلہ لکھنوں سپر جائنٹس اور روال چیلنجرز بینگلور اور رسی بی کے بیچ میں بومبائی کی ڈیوائی پارٹی لیسپورٹس سٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں رسی بی کی ٹیم نے 18 رنوں سے میچ اپنے نام کرنے کے ساتھ اس سیزن کی پانچوی جیت درج کی تو وہیں اس مقابلے میں پہلے بلے باجی کرنے اتری رسی بی کی طرف سے کپتان فاف ڈو پلیسز نے شاندار 96 رنوں کی پاری کھیلی جس کے دم پر ٹیم نے 20 اوور میں 6 وکٹ کے نقصان پر 181 رن بنا دیئے تھے حالانکہ لکھنو سپر جائنٹس کے کپتان کیل راہل نے اس مقابلے میں ٹوز جیتنے کے بعد گیندواجی کا فیصلہ کیا تھا اور گیندواجی کرنے کے ساتھ ہی ان کی ٹیم کو ہار سنیش چیت ہو گئی ہے جیہاں دوستو تو آئیے چلی اب ہم آپ کو ایک ایک کر کر سبھی ٹیموں کا پوائنٹس ٹیول میں حال بتاتے ہیں کہ اکرکار کیا حال چلنا ہے ٹیموں کا اور کونسے ٹیم کونسے پائیدان پر آ چکی ہے آئیے سیدھا لے چلتے ہیں آپ کو سب سے نچلی ٹیم کے پاس جہاں پر دبومینڈینز کی ٹیم نے ابھی تک چھ مقابلے کھیلے ہیں چھ میں سے چھ میں نے ہار ملیا ہے اور شوڑنے پوائنٹس کے ساتھ یہ ابھی بھی دسوے نمبر پر موجود ہیں تو وہیں نوے نمبر پر نکل کر آتی ہے چنی سوپر کنگز کی ٹیم جہاں پر چنی نے چھ مقابلے ابھی تک کھیلے ہیں ایک مہینے جیت ملیا ہے پانچ مہینے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ چنی کی ٹیم نوے نمبر پر ہے تو وہیں آٹھوے نمبر پر نکل کر آتی ہے دلی کی اپٹلز کی ٹیم جہاں پر دلی کی ٹیم نے ابھی تک پانچ مقابلے کھیلے پانچ میں سے دو مہینے جیت ملیا اور تین مہینے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور چار پوائنٹس کے ساتھ دلی کی اپٹلز کی ٹیم آٹھوے نمبر پر ہے تو وہیں ساتھوے نمبر پر ٹیم نکل کر آتی ہے پانچ اور چار ٹیموں میں جو بدلا ہوئے ہیں وہ دیکھنے لائک ہیں دراصل یہاں پر چھٹے نمبر پر کولکاتا نائٹ ریڈرز کی ٹیم ہے جہاں پر کولکاتا نے پانچ مقابلے بھی تک کھیلے ہیں تین مہینے جیت ملی چار مہینے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور چھے پوائنٹس کے ساتھ کے کیار کی ٹیم اب چھٹے نمبر پر ہے تو وہیں پانچوے نمبر پر نکل کر آتی ہے سنڈائزر سہدر آباد کی ٹیم تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے سنڈائزر نے آج ٹیم کو جیت دلانے کی پوری کوشش کی اور وہ 28 گندوں میں 22 سرن بنا کار آؤٹ ہوئے اور امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی بڑی خوری سی جانکاری میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت